پشاور، چترال، دیر اپر اور کوہستان کے صحافیوں نے گزشتہ سال سلاب سے متاثر علاقوں کا علام کوہستان اور چترال کا دورہ کر کے یون ڈی پی کے گلاف ٹو پروجیٹ کے تحت تعمیر ہونے والے منصوبوں سلاب سے بچاو کے حفظاتی پشتوں محفوظ پنگاہوں کمیونٹی ہالز، ایرگیشن چینلز کا وزٹ کیا اس دورے کا احتمام یون ڈی پی گلاف ٹو پروجیٹ کی طرف سے کیا گیا تھا یون ڈی پی کے رشید خان نے مختلف مقامات پر جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مصمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیش رپٹ کر سلاب کی شکل میں زہرین علاقوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں جسے قیمتی انسانی جانے اور قیمتی احساس ضائع ہو جاتے ہیں سلاب سے بچاؤں کے لیے حفاظتی پوشتنگ کی تعمیر سے سلاب کی تباہ کاریوں امکنی انسانی جانے اور حساسے بچانے میں مدد ملے گی اور اس سلسلے معارلی وارننگ سسٹم پیش کی ادلہ لوگوں کو خطر سے خبردار کرے گا انہوں نے کہا کہ سلاب اور قدرتی افاد کے مواقع پر متاثر افراد پنگاہوں میں ہنگامی توپہ قیام کریں گے ایرگیشن چینل کی بحالی سے لوگ خوراد میں خودکفیل ہوں گے اس موقع پر کلام کوہستان اور چترال کے ویلیج ناظمین نے یون ڈی پی اور گلاف ٹو کا شکریہ آدھا کی